اسلام علیکم دوستو میرا نام جہازیب خان ہے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا ہے کہ اگر آپ یہاں سے ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی کنٹری تو اس کا کیا بروسل ہو سکتے ہیں اور کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں اور ویزیز کا کیا طریقہ گار ہوتا ہے ہر کنٹری یہ اپنی بروسل ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا میں یہاں اکڑا حویلی لکھا میں رہتا ہوں حویلی لکھا اکڑا سے یہاں سے پہلے لاہور گیا تھا میں اپنے دوست کے ساتھ وہاں سے میں لاہور سے کراچی کی فلائٹ ہوں پلائٹ میں میں آج تک نہیں بیٹھا جو لاہور سے کراچی کی فلائٹ تھی ایک رات کراچی گزاری ہے اور اگلے دن صبح سیون ایم ہم اٹھے ہیں کیونکہ ہماری ارلی مورننگ فلائٹ تھی دس پجے کی قریب فلائٹ تھی اس لیے ہمیں جلدی اٹھ کے جانا بڑا اور پھر ہم کراچی سے ہماری فلائٹ یوں تھی وہ راؤٹنگ تھی کہ سری لنکا کی فلائٹ تھی لیکن وہ راؤٹنگ تھی وہاں ہے مسکت ہمیں کراچی سے پہلے سلام ایئر کا پلین لے کے گئے ہیں مسکت دین تین چار گھنٹے کے بعد سلام ایئر لائن کا ایک اور پلین ہمیں وہاں سے کولمبو لے کے گئے ہیں ہمارا ٹوٹل کاؤسٹ کتنی آئی ان ٹکٹس پر یہ سب بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور سٹیپ بسٹیپ گائیڈ کروں گا ویزے کا پروسس بھی کیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ساتھ ساتھ آپ ویڈیو دکھاتا ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا کیمرہ شاہی تھا تب میں نے ویڈیو پروپر ویسے نہیں منائی ویڈ وائس اور آپ کو وائس آور میں سنا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں مرے ساتھ رہیے گا اور دوستو چینل کو لائک کیجئے گا اور سبکرائب کیجئے گا اور دوستو سے شیئر بھی کیجئے گا چیز جیسا کہ میں نے بتایا تھا اب میں لہور ائرپورٹ پہنچ چکا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ اور آپ یہاں سے کراچی کی فلائٹ لے رہے ہیں اور میرا فرس ٹائم ہے میں پلین میں بیٹھوں گا آپ سے ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا اور آپ دوستوں سے سپورٹ کی ضرورت ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیوز شیئر کریں جی تو ابھی ٹیک آف کر چکے ہیں شروع میں تھوڑا سا نروس تھا میں ڈرا تھا لیکن اس کے بعد سب نورمل ہو گیا اتنا کوئی خوف سدا بھی نہیں ہوا لیکن ایک کہتے ہیں ہچکچا ہٹ تھی ہمارے یہ فلائجنہ کی فلائٹ لہور سے کراچی کی یہ چیپ بھی تھی اور اچھی بھی تھی سرویس کے لحاظ سے بھی نظرین ہم کراچی پہنچ گئے ہیں الحمدللہ سیفلی لینڈ کر چکے ہیں اور وہاں سے ہم نے رائڈ لیتے ہیں ہوتیل کی اور اس رائڈ پہ ہم جائی رہی تو اس طرح ہمارا پلان بن گیا ہے کہ ہم ابھی بیچ کے لیے نکل دیں تو ہم نے اسی رائڈ والے کی رائڈ سٹاپ کر کے اسے پورے دن کی باتچت کر کے اس کو سیدھا بولا کہ ہمیں اس کو ہم نے بولا کہ ہمیں پہلے کراچی بیچ پہ لے جائیں اور اس کے بعد ہم کوئی نیر ایسٹ پوائنٹ پہ گھومیں گے کولانچی ریسٹورنٹ پہ جائیں گے دو دریا پہ تو یہ بھی کلیفٹن کے بیو ہیں تو ہم نے بیچ پہ بہت انجوائے کیا بگی رائڈ بھی لی کیمر رائڈ بھی لی یہاں پہ بگی کے ہم چار لوگ تھے تین ہم دوست تھے اور ایک ڈرائیور تھا تو جس کا ای تینک اس نے فائیو ہنڈڈ ڈیا تھا ہم سے ایک ڈرائیڈ کا اور ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں دو دریا جو کولانچی ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ دکھاتے ہیں سال پر یہاں پہ بیچ پہ کوئی صفائی کا نظام نہیں تھا میں نے یہ نوٹ کیا بہت جنی جی ابھی ہم بیٹھے ہیں کولانچی ریسٹورنٹ اور کھانا ہم آرڈر دے چکے ہیں بس ویڈ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی کھانا آئے اور جلدی سے کھانا کھا کے ہم ہوتیل ڈھونے نکلیں کیونکہ ہم نے کراچی میں کوئی ہوتیل بوکنگ نہیں کروائی صبح ہماری فلائٹ ہے سری لنکا کی اور صبح سات بجے ہم نے ائرپورٹ پہنچنے ہیں جی ہم نے کھانا شانا کھا لیا کھانا یہاں پہ بہت مزے گا تھا ابھی ہم نکل رہے ہیں ہم نے ہوتل بھی ڈھونڈنا ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک دوست ہیں جو آج بیٹھے ہیں فلائٹ میں ان کے کان کا کچھ مسئلہ بن گئے ان کے کان ابھی تک کوئی رہا ہے میں سن آئی نہیں دی رہا پہلے ہسپیٹل جا کے ان کا چیک اپ کروانے ہاں جے بھا جی بٹی ٹھکی بھی ملنی فن ہو رہے ہیں جی میں رات کو ہوتل کی ویڈیو نہیں منا سکا تک بہت زیادہ گئے تھے اور راتے ہی اسی طرح سو گئے ابھی ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف یہ ہم نے رائیڈ مانگوائی تھی اوپر اور اس پہ ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف کیونکہ ارلی ماننگ فلائٹ سے صبح صبح جلدی مٹھے اور ائرپورٹ کی طرف نکل پڑے ہیں میرے ساتھ میرے دوست ہے جو میرے ساتھ ٹریول کریں گے آپ ان کو ویڈیوز میں دیکھیں گے ابھی ہم ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ائرپورٹ پہ جا کے ہم بورڈنگ پاس وغیرہ لیتے ہیں اور یہاں پہ میں یہ ولوگ ختم کرتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ شکریہ